اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی اللہ علیہ وسلم نبیین کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شہزاد عمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈی ایم الار ٹی وی سے یہ بہترین پروگرام سفی رنگ امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے اور نبی جہان نبی آخر و زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم کہ وسیلے سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور شبان المعظم کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر کسرت سے عبادت جو ہے انشاءاللہ وہ کر رہے ہوں گے درود پاک کسرت سے پڑھ رہے ہوں گے نوافل ادا کر رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس پاک مہینے کے متعلق بتا رہے ہوں گے کیونکہ اس مہینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم نے اپنی طرف کی اور اس بابرکت مہینے کے اندر وہ رات وہ خوبصورت رات وہ بہترین رات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم کی امت کے لیے اس رات میں جس کو شب برات سرکار نے فرمایا اور اس رات الحمدللہ الحمدللہ جو عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور توبہ طائب ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ والعزیز اللہ سبحانہ وتعالی جو پشلے گناہ ہیں چاہے وہ علانیہ ہے چاہے وہ خوفیہ ہے چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اگر سنسیر ہو کر اگر کوئی گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے صدقے اس بندے کے گناہ ماف فرماتے ہیں آئیے ناظرین محترم یہ ایک ایسی آج بھی رات اور شام پیش کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے کہ خوبصورت سناخان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدروق کیے ہیں اور آج پاکستان سے کراچی پاکستان سے ہمارے ایک معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج ان کو ملا ٹی وی پر پہلی مرتبہ کیونکہ تشریف لائے ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں سید حالد حسین شاہ صاحب ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسے بھی آجتے ہیں الحمدللہ آپ خریصے ہیں اللہ کا کرم ہے بہت شکریہ آپ آج ملا ٹی وی آپ کا بھی بہت شکریہ بہت نوازش آپ کا خاص طور پر اور ملا ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ اس بات سعادت اور روحانی محفل میں مجھے مدعو کر کے شکریہ کا موقع انعیت فرمایا دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع ملا ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر ناظر محترم میرے دوسرے مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈی ایم ملا ٹی وی کے روح روان اور ماشاءاللہ آج بھی یہاں تشریف فرما ہوئے میری مراد سحیل آمد قادری صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر کیسے مزاج ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ تشریف لائے جزاک اللہ اور میں قبلہ شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ یہ دوسری بار الحمدلہ ملاتی بھی جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم نے ایک پروگرام قبل کیا ہے وہ پروگرام تو بہت یادگار پروگرام بہت یادگار پروگرام قبلہ شریف کی رات پوری رات قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز سے قبلہ شاہ صاحب نے اس دن بھی سناکانی فرمائی اور آج میں مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح قبلہ شاہ صاحب دلوں کو یقیناً زندہ اور چاوید ایک بار پھر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ آپ تشریف لائے میرے تیسرے اور آج کے پروگرام کے آخری میمان الحمدللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت محبوب شخصیت بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عمر کے اندر بہت ہی عزتوں سے نوازہ ہے اور ایک خوبصورت آواز کے مالک ہے میری مراد ساجد علی محصومی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے بزایج ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیسے ٹھیک ہے اللہ کا کرمہ بہت شکریہ تشریف لا جزاکم اللہ خیر آپ کا شکریہ جناب آپ یاد کرتے ہیں تو ہم تشریف لیاد نہیں ماشاءاللہ ناظرین محترم آپ کے لئے فون لائنز بھی اوپن ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کول کر کے اپنی اپنی فرمایشیں انشاءاللہ پیش کر سکیں گے میں ساجد علی محصومی صاحب کی ہی عظمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کا آغاز وہ انشاءاللہ عزیز فرمائیں گے اور ہم دیکھنا اور سننا چاہیں گے کون سا کلام انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اور ناظرین محترم انشاءاللہ ان کے کلام کے بعد ہم آپ کے کولز بھی لیں گے ساتھ ساتھ اور آج سید خالد حسین شاہ صاحب ہمارے مہمانے خصوصی ہیں اور انشاءاللہ ان سے بہت ہی بہترین کلام ہم نے سننے ہیں اور کچھ ایسے کلام جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پہچان بن چکے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے آج سنیں گے میں ساجد بھائی کی طرح گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا بقاعدہ آغاز فرمائیں کرم کارم کارم،제를 حث موسیقی کرم کارم 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 مولا کرم کارم، کرمن، کرم کارم، کرم کارم مولا کرم کرم مولا کرم مولا سبحان وی تو رحمان وی تو سلطان آدہ سلطان وی تو دنیا نو بنا من والا تو اس دنیا دانے کے بانوی تو تیرا کرم مولا کرم 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 کرم مولا پطا اپنو حال آدہ پتایا اپنو حالان دا مندیا نو گل لانا ایک املج پالان دا کرم 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 مولا کرم کرم اللہ کرم کرم مولا کرم بس کرم کرم تیرا کرم کرم اج کرم کرم اللہ کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا میلے کے پار گناہ وعدہ میدانِ حشر جدو جاوا گا اللہ 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 میلے کے پار گناہ وعدہ میدانِ حشر جدو جاوا گا چے تیری نظر کرم ہوئے برکشش دی نعمت پاوا گا ہوئے اتا ہوئے اتا اللہ ہوئے اتا منو صدا اللہ ہوئے اتا منو صدا تیرا رہے مولا کرم کرم 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 مولا مرحبا تو آگے سے پھر زندگی اسی طرح جسی طرح پیشلی گزار رہا ہوں اسی طرح آگے بھی گزاروں گا اس طرح نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی بڑا ہی کرم اور فضل فرمائیں گے کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس مہینے کے اندر اور اس رات کے اندر بالخصوص جو بھی توبہ سچی توبہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا آئیے ناظرین محترم آج ہم اس پروگرام کے اندر انشاءالل عزیز یہی باتیں آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے اور اپنی بخشش اور ہمارے گراہوں کی کا جو کفارہ ہے اس کے لئے آج ہم پڑھیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ارز کریں گے کہ یا مولا آج کرم کرم کر دے اور کرم کی بارش آج ہو جائے ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کولن ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم علیکم جی کونر کھاں سے والیکم علیکم what's your name and where are you calling from Manchester what's your name brother مزمبل صدیق مزمبل صدیق and what would you like to say brother مبارکو اے اتسال جی ہم نے ٹی وی کا والیمبل کو بند کر دیں ٹی وی کا والیمبل کو بند کر دیں جی جی ہو گیا ہو گیا جی 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 فرمائیں جی آج سال دی مبارک ہوئے آج سال دی مبارک ہوئے خیر مبارک جی خیر مبارک بہت شکریہ آج ہم یہ شہبان المعظم کا جو بابرکت مہینہ ہے ایک دوسرے کو اس کی مبارکے انشاءاللہ دیں گے کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں یہ مہینہ انعیت فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا ہے کہ بابرکت مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے وہ بھی انشاءاللہ لذیز ان قریب ہے کیونکہ اس مہینے کے بعد وہ مہینہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم داہل ہوں گے بڑی برکتوں والے یہ دو مہینے ہیں آئیے اس میں انشاءاللہ ہم اپنے اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول کریں اپنے ذہنوں کو بھی ہم پاک کریں اپنے دلوں کو بھی پاک کریں آئیے میں سید خالد حسین شاہ صاحب کی حضور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیا کلام ہمیں آج سنائیں گے اور انشاءاللہ والعزیز آج جو فرمایشیں آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پوری کریں گے تو شاہ صاحب قبلہ جس کلام کی بھی آپ چاہیں میں چاہوں گا کیونکہ ایک کلام جو آپ پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں میرے آنسو بہت قیمتی ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے ذہن میں بھی ساجد علی معصومی صاحب نے حمد کے اشار پیش کی ہے اور اس میں کرم کی بات کی کرم مانگا تو میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس بابرکترات کے حوالے سے کرم طلب کرتے ہیں اور حمد کے دو تین شیر میں پیش کرتا ہوں تو درد پاک ایک مرتبہ پڑھ لیجی گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جو آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں کیو ٹی وی پر یہ کافی پہلے میں نے پیش کی تھی وہ کئی سال پر یہ کنٹینیو جس کو اونیر رہے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لاغ پہ موسیقی 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 رہ جائے بھرم کہ دے اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اور یہ شیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حقے پھولو فرم نظور فرمائے اسی رمضان میں حاضر ہوتی شیر کے بدلے میں ہر سال طلب فرمائے ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرمائے ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو تو ہر سال کریں ہم تواف حرم کہ دے اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کریں ہم ہر سال کریں ہم تواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہم کو اے شبہم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہم کو اے شبہم اللہ کرم اللہ کرم اس وید میں عمر کٹے ساری ہوتوں پہ سبی رہ جاری کیا؟ کیا؟ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم کہ دے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم 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 اللہ تعریف میں سمارید سے پرمینوں سے بہر رہا ہوں جی اور آپ کو مبارک و اسمار کی اور شاہ صاحب کی کوئی پورے پائرنل کو میری طرف سے سلام علیکم وآلہیکم صاحبہ نام بتایا ہے نا خالد میرے لاہر یہ ساتھ آپ بجھے ائرپورڈ میں ملے تھے یہ اس دو میرے انس پر ہیں اچھا 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 ماشاءاللہ جان کے ہوں گے مطلب ہے بہت اچھا اچھا ان کو میری طرف سے دعا سلامی کرنا اور میری طرف سے بہتا بھی دے دی رہا ملے باری انشاءاللہ کیوں نا کیوں یہ الحمدللہ سید زادے بھی ہیں اور انشاءاللہ لزیز جو آپ نے حکم فرمایا انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اچھا اچھا دونہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑے آپ کیا وہ آج کلام سننا چاہیں گے شاہ صاحب سے وہی جو آپ نے کلام سے اکبال عظیم والا وہی کلام سے جی جی پروفیسر اکبال عظیم جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہی ہے بہت شکریہ جزا کر اللہ بہت شکریہ سوہل بھائی آپ بھی اپنی حاضری لگوائیں اور پھر انشاءاللہ بات چیت بھی ساتھ ساتھ ہوگی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب بھی ہیں ساجد بھائی بھی ہیں تو آج تھوڑی بات چیت جیسے ہمارا پروگرام کا ممول ہوتا ہے پروگرام کا ممول ہے قبلہ شاہ صاحب مہمان ہے میں تو صرف حاضری کے طور پر تین شاعر پیش کروں گا لیکن زیادہ سے زیادہ وقت ہم قبلہ شاہ صاحب کو دیں گے ساجد بھائی بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور ان سے کلام سنیں گے الحمدللہ ہم تو یہیں ہیں میزبان ہیں لیکن مہمانوں کو میں چاہوں گا زیادہ ٹائم دیا جائے اور مشہور زمانہ کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے آج لیکن میں آزری کے طور پر جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا میں پیش کرتا ہوں آج سونے آن آلوں سونہ چہرہ حضور دا سونے آن آلوں سونہ چہرہ حضور دا مولا وے کھاوے سانوں جلوہ حضور دا مولا وے کھاوے سانوں جلوہ حضور دا سونے آن آلوں سونہ مکی احمد لیجیہ سونہ رب نے نا اور بنوڑا مکی مد لیجیہ سونہ رب نے نا سونہ رب بنوڑا مکی احمد لیجیہ سونہ سونہ چہرہ حضور دا سونے آن آلوں سونہ آیا احمد لیجیہ موڑے تے کم نکانی آیا 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 موڑے تے کملی آیا آیا سارے آیا 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 سارے یا نبیان چوچھا رتبہ حضور دا سونے یا نالوں سونہ زہرات حیدر صفدر نال شبیر شبیر تشبر زہرات حیدر صفدر نال شبیر تشبر بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا کمبہ حضور دا بڑیاں شانہ والا کمبہ حضور دا سونے یا نالوں سونہ چہرہ حضور دا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہم سب ہم سب الحمدللہ یہی دعا اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہم میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی زیارت ہو جائے آپ کرم فرما دیں ہمارے صلی اللہ کون رنجی اسلام علیکم و علیکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی تمام بھائیوں کو میری طرف سے سلام پیش کرتی ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ میں کونٹی سے فیروزہ بول دی ہوں بس ایک ریکویسٹ ہے نا وہ میں ناز سنا چاہتی ہوں وہ اپنے میں خود ہی ان کے اپنے ان کے درکار گدا ہوں میں آقا کو نظرہ نہ کیا دوں جو بھی میرے آنسو بہت قیمتی ہیں یہی یہی کلام ہے انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ جب میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا تو جب آپ نے یہ کلام پڑھا اتنی روحانیت اتنی روحانیت آپ کو یاد ہوگا میں چینل کا نام نہیں لینے چاہتا لیکن اتنی روحانیت اتنی روحانیت تھی الحمدللہ کہ جتنے بھی احباب وہاں تھے وہ سب ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اسلام علیکم ورحمد اللہ انشاءاللہ 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 سندھے نائٹ شاہ اللہ آفتر مغرب ساکھے پروریم ساجد بھائی شاہ صاحب ہشمت اور کچھ آمداللہ نعمتے بانٹا نعمتے بانٹا بہت شکریہ ماشاء اللہ شہباز بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو میں اس کلام کی بات کر رہا تھا میں پچھلے دنوں میں ابھی ہم راستے میں بھی یہ بات کر رہے تھے تو وہ ایک فیس بک پر میں نے بھی دیکھا کلپ آپ نے بھی دیکھا وہ ایک بچی جو نابینی تھی تو اس نے جب یہ کلام پڑھا تو وہاں جتنے لوگ تھے ہوس سے لے کر گیس تک اور گیس تک اور پھر جو آڈینس تھے سارے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب عشق بھار تھے اور پھر حضرت اس بچی کو پھر پتا چلا آپ نے ابھی بتایا کہ اس کو ایک بہت بڑا انعام بھی عمرے کے لئے اس کو ٹکٹ ملا اس نات پر دیکھیں نا اس نے دل سے وہ ایک سرکار کو پکارا اس کلام میں کیفیت ہی کچھ ایسی ہے پرکسر اقبال عظیم نے جو نات لکھی ہے یہ جب ان کی بینائی چلی گئی اس کے بعد جب یہ حضور کی بارگاہ میں یہ نات پیش کی تو وہ دلوں پر اثر کرتا ہے وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک اور نات خان لائن پر تشریف فرما ہے مشہور اور معروف الحمدللہ نات اسوسییشن کے چیرمن کاری جعوید اختر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ اللہ کا کرم کاری صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مفر صدائی ماشاءاللہ جزاکم مفر صدائی جزاکم آئی تو ایک عظیم حسدی عالم اسلام کی عظیم صلوحان مستطاع جناف جی جی بیر سید خالد حسین شاہ صاحب وہ بھی پاکستان کے تصریف لائے اور جلوہ فروض ہے آپ کے ساتھ جی جی ہم نے سوچا کہ آج ان کو دعوت دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم خود بھی یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہر جمعیرات کی شام محفر سے جاتی ہیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ شاہ صاحب قبلہ یہاں پر موجود ہیں تو بڑی خوبصورت انہوں نے آغاز آج پروگرام کا کیا انہوں نے بھی ساجد بھائی نے بھی سوہیل بھائی نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ ابھی یہ بلکھیں پڑھ رہے تھے سوہیل بھائی اور ساجد ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا اچھا کلام ابھی یہ پڑھ رہے تھے بہت ہی خوبصورت اور بڑی خوبصورت میں پھر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجری عظیم اگر تو قریب ہیں تو تشریف لے آئیں آپ بھی پروگرام کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قریب ہیں تو آپ بھی تشریف لے آئیں اصل میں آت و قریبیوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہے کون سا کوئی اتنا فاصلہ ہے فاصلہ تو اتنا نہیں ہے بہت ہم یہ سمجھ رہے کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بہت ہم بہت شکریہ جزاکم اللہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں بس وقت کچھ معاملات ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ اچھے اچھے ایسے سنان خان جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں مہیا کرتے ہیں اور ساجد بھائی جیسے بھی الحمدللہ ان پر بھی شفقت فرماتے رہتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ ماشاء اللہ یہ نوجوان اللہ تعالیٰ اسے درازی اعتاف فرمائے زندگی اعتاف فرمائے ماشاء اللہ اور ہمارے سوہیل بھائی بھی کسی انٹرنیشنل انڈاد خان سے کم نہیں ہے الحمدللہ یہ ابھی کچھ صحیح بات ہے اس کے میں نے ابھی میں اپنا یورپ سے جب گئے تھے ہم تو وہاں پہ ہالین میں ان کا چرچہ سنائے اچھا اچھا واہ ہالین میں ان کا چرچہ سنائے اور وہاں پہ بھی ان کے چانے والے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ جارہ حضور کے سنا اختر صاحب ابھی بھی لائن پر تشریف فرما ہوئے اور دعاوں سے نوازا جزا قوم اللہ خیر شاہ صاحب قبلہ انشاءاللہ کلام سنیں گے کلام کے لئے بہت سارے احباب ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہم تک بھی بہتاب ہیں اور منتظر ہیں کہ وہی کلام سننا جائے جب بھی کلام قبلہ شاہ صاحب وہ پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں اور ہمیشہ ایک کیفیت تاری ہوتی ہے مجمع پر بھی اور یقینا میں نے دیکھا بارہا مختلف محافل میں کہ منتظر شاہ صاحب خود ان پر بھی وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور کلام ہی ایسا انہوں نے لکھا پروفیسر اقبال عظیم نے کہ ماشاءاللہ بہت درد والا کلام اور پڑھنے والی آواز بھی ماشاءاللہ بے شر سجد بھائی ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے فرمایش کی یہ ٹیکس کے ذریعے اور ایک ہمارے بھائی ہیں افتاب عارف صاحب وہ بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ابھی یہ ٹیکس کیا ہے تو سحیل بھائی سلام پیش کر رہے ہیں آپ کو شاہ صاحب کی بلاہ آپ کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں بڑی محبت والے ہمارے بھائی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمارے عباب جو عمرہ شریف کی سعادت کے لئے پچھلے دنوں میں گئے اللہ تعالیٰ ان کا یہ وہاں کی حاضری جو ہے قبول و مرضوز فرمائے اور جو ابھی شاہ صاحب یا سحیل بھائی ساجد بھائی جو کلام پیش کریں انہی کے نظر انشاءاللہ اللہ عزیز کریں گے مشتاق احمد صاحب اور ان کے ساتھی جو عمرہ شریف کی سعادت کے لئے گئے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے حیر و حفیت سے لے کر واپس آئے اور وہاں مکہ و کرمہ و مدینہ منورہ کی جو وہاں پر جو الحمدللہ حاضری ہے بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکات جو ہے سمیٹنے کی اللہ تعفیق ادا فرمائے سجد بھائی فرمائش ہے ایک لیکن ایک کولر بھی ساتھ ہے میں کول لے کر پھر انشاءاللہ عزیز چاہوں گا اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے بریک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس اور جو فرمائش ہمارے بھائی نے کیے وہ انشاءاللہ عزیز پیش کریں گے تو چلتے ہیں بریک کی طرف السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترین ویلکم بیک آفٹر در بریک اب دیکھ رہے ہیں صوفی رنگ میں ہوں شہزاد آمد قادری میرے ساتھ آج الحمدللہ کراچی پاکستان سے سید حالد حسین شاہ صاحب تشریف لائے اور سوہر عامد قادری صاحب بھی الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے ساجد علی معصومی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور آپ کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور میں ساجد بھائی کی حد میں گزارش کروں گا ساجد بھائی ایک فرمائش آئی ہے میں ابھی ٹیکسٹ کھولتا ہوں اور میں ابھی دیکھتا ہوں کہ کون سی وہ فرمائش ہے ہمارے ایک بھائی نے غالباً یہ فرمائش کیے تو اگر اس فرمائش کو آپ پورا کر دیں وہ ہے سارا پیار زمانے دا اس کلام کو اگر آپ پیش فرما دیں تو ہمارے اس بھائی کی فرمائش جو پوری ہو جائے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سارا پیار زمانے دا اوہ دے پیار تمہار دیمان سارا پیار زمانے دا اوہ دے پیار تمہار سارا پیار زمانے دا اوہ دے پیار سارا پیار زمانے دار او دے پیار تو بار دے ماں جن دن جان میں کھل مدلی من اٹھار تو بار دے ماں جن دن جان میں کھل مدلی من اٹھار تو بار دے ماں اور میں روشنی اکیاں دی روزے تو فیدا کر کے گل دست درودہ دے گل دست درودہ دے در بار تو بار دے ماں گل دست درودہ دے در بار تو بار دے ماں جن دن جان میں کھل مدلی آقا جی جن دن جان میں کھل مدلی من اٹھار تو بار دے ماں اور لج پالا دی لج پالی سخیاں دی صحابت نو لج پالا دی لج پالی سخیاں دی صحابت نو سرکار مدینہ دے سرکار مدینہ دے در بار تو بار دے ماں سرکار مدینہ دے در بار تو بار دے ماں سارا پیار زمانے دا در بار دے ماں سرکار مدینہ دے جن دن جان میں کھل مدنی من اٹھار تو بار دے ماں اور جنت دے ہسی ملزے چند تاریاں دے جلوے جنت دے حسی ملزے چند تاریاں دے جلوے میں گمب دے حضراتے میں گمب دے حضراتے شنگار توبار دے ماں میں گمب دے حضراتے میں گمب دے حضراتے شنگار توبار دے ماں چند چان مٹھل مدنی آقا جی جند جان مٹھل مدنی من ٹھار توبار دے ماں جند جان مٹھل مدنی آقا جی جند جان مٹھل مدنی من ٹھار توبار دے ماں آقا جی جند جان مٹھل مدنی من ٹھار توبار دے ماں آقا جی جند جان مٹھل مدنی من ٹھار توبار دے ماں بہت خوب جزاکم اللہ خیز ساجد علی مصومی صاحب بہت ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے ہمارے ایک بھائی نے فرمائش کی اور ناظرین محترم آپ کے لئے بھی فون لائنز اوپن ہیں اور آپ جو بھی فرمائش پیش کرنا چاہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز آپ کر سکتے ہیں سید خالد حسین شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں شاہ صاحب کبلا پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری محافل آپ نے کی ہیں اور بتائیں کہ کراچی کے باہر آپ کون کون سی جگہ پر گئے ہیں یقینا مختلف ایریز پاکستان کے گئے ہوں گے تو کون سا جگہ جو آپ کے زیادہ پسند ہے جہاں آپ نے پڑا ہوگا پاکستان تو تقریبا میں سارا ہی کشاور سے لے کے کراچی تک تقریبا اور ازار کشمیر تک مزفر آباد تک ابھی مزفر آباد بھی پروگرام تھا آنے سے پہلے تو تقریبا تمام شہروں میں میں پڑھ چکا ہوں بہت بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہم نے بھی پچھلے ٹی وی مختلف چینلز دیکھتے رہتے ہیں پاکستان کے چینلز تو بہت بڑا حجوم ہوتا ہے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ کون سی محفل زیادہ یادگار تمام محفلیں یادگار رہتی ہیں لوگوں کی اتنی انوارمنٹ ہوتی ہے اور اتنا کچھ میں کوئی عزرت ایسی روحانیت ہوتی ہے کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو یادگار بڑھ جاتی ہیں بیسے تو سبھی سرکار کی ناتیں ہیں سرکار کا کلام پڑھنا ہے اور اللہ واللہ کے حضور کا ذکر کرنا ہے اللہ کے نبی کا ذکر کرنا ہے لیکن کچھ ایسی جیسے میں نے پروگرام کے بارے سے بات کر رہا تھا کہ ایسا ایک پروگرام ہو جاتا ہے یا ایسا ہی کوئی محفل ہو جاتی ہے وہ یادگار ہے جو ہے اس میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کے جو عشق ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے نات کے ذریعے وہ تو سال میں یا خال خالی کئی نظر آتی ہیں صحیح سہیتر محفلو میں یہ ذرا کم ہوتا ہے صحیح ہمارے ساتھ ایک ورنگ ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کونر کہاں سے وقاس علی بولا ایلز بری سے وقاس علی ایلز بری سے جی کیا فرمائش صحیح حضرت صحیح صاحب سے اگزارہ سے کوئی پی نصیر دی نصیر نہ کلام پیش کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور جزاک اللہ وقاس بھئی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے ضرور انشاءاللہ پیش کریں گے اب پنجابی کلام بھی پڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک پنجابی کلام کے کچھ اشاعر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں سنائیں اس کے بعد وہ نیکسٹ انشاءاللہ وہ کلام ہوگا جس کے لئے بہت سارے حباب نے کولز بھی کیوں اور ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ پیش کریں گے لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی آپ پنجابی کلام کے کچھ اشاعر انشاءاللہ پیش فرمائیں ملاڈ ٹی وی کے حوالے سے اس نات شریف میں بھی ملاڈ شریف کا تذکرہ ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ اشاعر میں پیش کروں برو دیکھ پاپ کا نظرانہ پیش کریں سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرا خوام تیرے گیت گاں یا رسول 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 اللہ خوام تیرے گیت گاں یا رسول اللہ تیرے ہیں یا رسول اللہ جگہ آگ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو جگہ آگ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو مقدر یو سدا کی تو لی آما یا رسول اللہ مقدر یو سدا کی تو لی آما یا رسول اللہ تیرا میلار میں کیوں نہ بنایا رسول اللہ مقدر یو سدا کی تو لی آما یا رسول اللہ اور جب تیرے نال میری کا نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کو میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کو انسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ بناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ بناوا یا رسول اللہ تیرا کاؤں ہاں میں تیرے ہی تکاواں بناوا یا رسول اللہ سب کاؤں سب کاؤں میرا دل بھی چوندہ ہے میرے گھر بھی تسیہ میرا دل بھی چوندہ ہے میرے گھر بھی تسیہ بناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میرے گھر بھی چوندہ مناوا یا رسول اللہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا گھر بھی چوندہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ منا تیوی کے حوالے سے اور ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ نے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے بہت ہی خوبصورت نام یہ رکھا ٹی وی کا اور میں نے ان کو بتایا کہ سہیل بھائی نے یہ نام یہ پسند فرمایا اس وقت تو کوئی خواب اور خیال میں بھی نہیں یہی تھی کہ ہم ٹی وی کھولیں گے ٹی وی اوپن کریں گے تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم ٹی وی کا موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس کا نام جو ہے ملاد ٹی وی رکھیں گے تو آج دیکھیں بہت سارے احباب جب بھی ملاد ٹی وی کہتے ہیں یا ملاد کا نام لیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے اور پتا چل جاتا ہے ان کی نسبت کہاں سے ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ شاہ صاحب قبلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پورا سار سرکار کا ملاد مناتے ہیں آپ پاکستان سے تشریف لائیں ہیں تو ربی علیوہ شریف کا مہینہ تو گزر گیا آج اب شبان شریف کے مہینے کے اندر تشریف لائے تو دیکھیں نا یہ بھی ہم ملاد ہی ملاد آ رہے ہیں جتنی بھی راتیں ملاد کے حوالے سے بلکل اسلام علیکم علیکم اسلام علیہ وبرکاتہ دوزر علی خریب سے ہے چکتا ہے جناب جی اللہ کا کرم ہے آپ سنائے ٹھیک ہے کون اور کہاں سے جی اسگر آزکار ونٹنڈی سے جناب کیا نام بتایا اسگر جناب محمد اسگر صاحب کیسے آپ جی الحمد اللہ پاک کرم جناب جناب دوستوں کو اسلام آت کرنا جناب علیکم السلام بالخصوص صاحب کو جناب میتر سے بہت زیادہ اسلام ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پرگرام نجان ناتیں پاک پاڑ رہے ہیں جناب بہت بہت مبارک بہت شکریہ کیا فرماش آج پیش کریں گے حضور علی فرماش صاحب کو کرنی تھی ہمیں بھی مدینہ پاک بلائیں یا رسول اللہ یہ نات پاک پڑ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ لزیز پروگرام کے اندر انشاءاللہ پیش کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظر محترم یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ لزیز اتوار کی شام اور یہ اتوار اور پیر کا جو دن ہے اس کی جو درمیانی رات ہے اس رات میں انشاءاللہ لزیز ہم شبہ بارات جو ہے وہ منائیں گے اور شبہ بارات کی رات وہ ہوگی جس کے اندر بہت ساری فضیلت ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم سب نے دعائیں کرنی ہیں اپنے گناہوں کے لیے اپنے گناہوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کی صدقے جو ہے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہم نے یہاں پر ڈی ایم الار ٹی وی پر انشاءاللہ ہم نے پوری رات یہ محفل سجے گی جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں ملاج کی رات جو ہے الحمدللہ پوری رات ہم یہاں مغرب کے بعد اور پھر فجر تک یہاں پر علماء بھی تشریف لاتے رہے ناتحان عزرات بھی تشریف لاتے رہے اسی طرح انشاءاللہ اطوار کی شام نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ صبح فجر تک یہاں پر ایک خوبصورت محفل ہوگی جس میں مختلف علماء مختلف ناتحان عزرات تشریف لائیں گے تو آپ اس رات کو انشاءاللہ رزیز فرمایشیں بھی آپ کر سکیں گے فون لائنز آپ کے لئے اوپن ہوں گی تو انشاءاللہ آپ اس رات بھی انشاءاللہ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ابھی سے اس رات کی تیاریوں میں لگ جائیں اور پھر پیر کا جو دن ہوگا انشاءاللہ اس دن آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے یہ ہمیں فرمایا کہ جب نامہ اعمال میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو میں روزے کی حالت میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے وہ اعمال جو ہیں وہ پہنچیں تو اسی طرح ہمیں بھی یہ حکم فرمایا تو انشاءاللہ ہم بھی اس دن روزہ انشاءاللہ رکھیں گے تو ابھی ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم انشاءاللہ آج ہم مزید تھوڑا بہت اگر زیابہی ٹائم مل جائے تقریب پندرہ بیس منٹ اور مل جائیں تو بہت بہتر ہوگا تو انشاءاللہ رزیز کیونکہ ابھی ساجد بھائی نے بھی سحیل بھائی نے بھی پڑھنی اور شاہ صاحب نے بھی وہ کلام جو ہے وہ پڑھنا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ دس منٹ ہے ہمارے پاس تو سحیل بھائی آپ شاہ صاحب کو ٹائم دیجی میں چاہوں گا کہ دو اشار پڑھ کے میں صرف حاضری کے طور پر وہ کلام نعمت مارتا کو اس کا ایک دو شیر سجبہ یہاں بھی دو شیر پڑھنے پھر شاہ صاحب جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو شیر پڑھنے کلام دان گیا نعمت میں پانٹ تا نعمت میں پانٹ تا نعمت میں پانٹ تا جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں پانٹ تا جان و دل ہوش و خیرد سب مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا زہار تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا زہار تو سامان گیا نعمتیں پانٹ تا جے سمت وہ زی شان گیا بھائی آپ کی اس ناشریف کے دوران ہمیں ڈاکٹر لیاکت ملک صاحب نے الحمدللہ پندرہ منٹ مزید دی ہیں کیونکہ نیکس جو پروگرام ہے وہ بھی شروع ہونا ہے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پروگرام پندرہ منٹ لیٹ شروع کرنا ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے وہ گھر میں پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ ادا سب جزا کرلہ ساجد بھائی آپ بہت شکریہ بہت شکریہ ادا سب بہت انجوئی کر رہے ہیں پھر ان کا کول آیا ہے ہم پروگرام انجوئی کر رہے ہیں فاملی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ دیکھتے رہی ہے پندرہ بیس منٹ ہے ہمارے پاس تو بہت شکریہ جزا کرلہ ابھی ابھی آپ کا ایک بہت بڑا فین ہے سوہل بھائی اور ساجد بھائی آپ کا بھی ایک کشمیری یوسف ہے اس کا نام تو فیس بک پر وہ ہمیشہ آپ لوگوں کو آپ جہاں پر بھی ہوں وہ آپ لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں اس کو اللہ وکبر ماشاءاللہ بھائی سنا خان کا فین ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ کشمیری یوسف صاحب دیکھو نا سید خالد حسین شاہ صاحب بھی آپ کو جانتے ہیں تو کراچی والے بھی آپ کو جانتے ہیں بھائی تو اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ جزاکر اللہ ساجد بھائی کیونکہ ٹائم مختصر اور میں چاہوں گا کہ آخر جو آخری جو کلام ہوگا وہ شاہ صاحب انشاءاللہ پیش فرمائیں گے لیکن آپ کچھ ہمیں آخری جو کیونکہ لمحات ہیں تو چار پانچ اشار جو ہے انشاءاللہ وہ پیش فرمائیں تو پھر آخری جو کلام ہوگی میں مدینہ پاک کی بات انشاءاللہ کروں گا ابھی کیونکہ ٹائم شاٹ ہے یہ بات پھر رہ جاتی ہے آدھوری دل میرا جانت نہیں دی رہا کہ میں یہ کلام نہ پڑھوں انشاءاللہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ سنڈے کی شام انشاءاللہ شب برات آپ یہاں پر تشریف فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری ناتیں ہوں گی اس وقت انشاءاللہ بہت زیادہ ٹائم ہوگا تر جام آگے شہر مدینے تر جام آگے شہر مدینے تر جام آگے شہر مدینے سکھ پا آگے سکھ پا آگے شہر مدینے تر جام آگے شہر مدینے اور جا کے مدینے پھر نہیں آڑا جا کے مدینے پھر نہیں آڑا مر جام آگے شہر مدینے تر جام آگے شہر مدینے تر جام آگے شہر مدینے سکھ پا آگے شہر مدینے تر جام آگے شہر مدینے اور تیرے در جام آگے شہر مدینے تکڑے مگ مگ تیرے در تا تکڑے مگ مگ تیرے در تا تکڑے مگ مگ پا آگے شہر مدینے پہ کھا آگے شہر مدینے شہر مدینے مٹڑے 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 بولن پیدے پہکا مانگے شہر مدینے دور جاؤں گے شہر مدینے شہر مدینے تُر جاواں گے ہاں شہر مدینے شہر مدینے اور دل اپنے نوں تک تک روزا دل اپنے نوں دل اپنے نوں تک تک روزا تڑ پا مانگے ہاں تڑ پا مانگے شہر مدینے دل جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے شہر مدینے تُر جاواں گے شہر مدینے اور شعر لکھ دیں نال ادب دے گمسم ہوگے نال ادب دے گمسم ہوگے شرماواں گے شرما مانگے شرما مانگے شہر مدینے تُر جاواں گے شہر مدینے تُر جاواں گے تُر جاواں گے تُر جاواں گے شرما مانگے شہر مدینے تُر جاواں گے شہر مدینے سکھ پاواں گے سکھ پاواں گے شہر مدینے دور جاں مانگے شہر مدینے اور دل اپنے مچے اگئی شک دی دل اپنے مچے اگئی شک دی بڑکا مانگے شہر مدینے دور جاں مانگے شہر مدینے دور جاں مانگے شہر مدینے سکھ پاں مانگے شہر مدینے دور جاں مانگے شہر مدینے اور نصر مقدر جا کے اپنے نصر مقدر جا کے اپنے شہر مدینے دور جاں مانگے شہر مدینے دور جاں مانگے شہر مدینے ساجد علی مصومی صاحب بہت ہی پیارا کلام جو ہے وہ پیش فرما رہے تھے ناظرین بہترم انشاءاللہ والعزیزہ بہت سارے بھی مجھے ٹیکس آ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں لوگ تو میں بتانا جاؤں گا کہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی وہ پاکستان کل روانہ ہو گئے اور انشاءاللہ دو ہفتوں کے بعد وہ دوبارہ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے اور انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے ڈی ایم الار ٹی وی پر وہ انشاءاللہ والعزیز بقاعدہ پروگرامز انشاءاللہ کریں گے تو مجھے ابھی بھی ٹیکسٹ آ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے حوالے سے ان کا پروگرام ہوگا یا وہ سنڈے آئیں گے شام کو تو کیونکہ وہ پاکستان چلے گئے ہیں وہاں پر ان کی کچھ پروگرامز ہوئی رہا تھے دو ہفتوں کے لئے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو مزید پروگرامز انشاءاللہ والعزیز ان کے ہوں گے بہت شکریہ اور میں سنڈے کا بتاتا چلوں کہ سنڈے آپ نے شام مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اور مغرب کی نماز کے بعد فجر تاکہ انشاءاللہ یہاں پر پروگرام ہوگا بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوگا اور اس پروگرام کے اندر آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے اس لئے آسے کہ آپ دیکھیں گے بھی اور پروگرام کے اندر آپ کول بھی کر سکتے ہیں ملسید کولن این لائن پر اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی میں آپ کا چھوٹا بھئی بلاول پٹرز کہہ رہا ہوں آچھا ماشاءاللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم ہے ہیریس سے جی الحمدللہ سید سید بھئی اسلام علیکم ساجد علی مسئولی صاحب اسلام علیکم مرحبت اللہ خیرید سے ہیں بھر صاحب جی جی میں ٹھیک تھا کون میں نے دور اپنے تینوں بھائیوں کو دیکھ لیا ہدای قسم سکون مل گیا رات مل گیا میں پاکستان گیا تھا کسی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ الیکشنز بھی تھے وہ کلیئر کر کے آئے ہیں تو ماشاءاللہ میں یہ دیکھا تھا بس کب سے پروگرم میں دیکھو تو اپنے بھائیوں کو اس طرح چیرہ مبارک بھی دیکھ لوں گا اور سرکار کا ذکر بھی سن لوں گا ماشاءاللہ اور سرکار کا ذکر سن کر راہ سے دل کو سکون مل جاتا ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اتنے پڑھنے والے نات ہو آئے ہیں اور آج دوسرے مہمان بھی بیٹھیں آپ کے طرح یہ آج ہمارے کراچی سے کراچی پاکستان سے الحمدللہ تشریف لائے ہیں یہ مہمان سید حالد حسین شاہ صاحب پہلے بھی الحمدللہ تشریف لاتے رہتے ہیں تو آج بڑے دنوں کے بعد یہاں آئے ہیں تو ابھی انہی کا ایک کلام ہوگا آپ نے دل کی کانوں سے سننا ہے اور یہ کلام بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کلام بلخصوص بلخصوص شب براد کی رات اگر آپ یہ تیاری جو ہے آپ کی کروائے گا یہ کلام تو اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ سنیں اس کلام کو جتنے بھی احباب ہیں وہ اس کلام کو سنیں بہت شکریہ بلاول صاحب آپ نے کول کی جزاکم اللہ خیر جتنے بھی احباب نے کول کی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر میں انشاءاللہ لزیز سید حالد حسین شاہ صاحب قبلہ کی حدمت گزارش کروں گا کہ وہ انشاءاللہ یہ کلام پیش فرمائیں گے اور یاد رکھئے گا کہ شب برات کی رات انشاءاللہ اللہ لزیز یہ ہوگی سنڈے شام کو اور کل کل جو شام ہے انشاءاللہ نماز مغرب بلکہ سبا نو بجے انشاءاللہ امہ ویل فر فانڈیشن کی لائیو اپیل ہوگی کل اور پر سون ساتڈے اور سنڈے سری فرائیڈے اور ساتڈے سری فرائیڈے اور ساتڈے یہ دونوں دن اپیلز ہوں گی اور ہم رمضان مبارک کی تیاریوں میں انشاءاللہ رزیز امہ ویل فر فانڈیشن وہ لگے ہوئے ہیں اور سنڈے پھر شام کو انشاءاللہ برپور محفل ہوگی تو کل شام انشاءاللہ سوا نو بجے لائیو امہ ویل فر فانڈیشن رمضان جو فوڈ پیک اپیل ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگی کل اور پرسو انشاءاللہ تو شب برات کی رات انشاءاللہ سب الحمدللہ ناتخوان حضرات تشریف فرما ہوں گے تو میں شاہ صاحب قبلہ کی حجمت میں ایک گزارش کروں گا وہ کلام جس حوالے سے آپ جو گزارش پیش کر رہے ہیں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ پروفیسر اقبال عظیم نے کلام لکھا لیکن عالم اسلام پورے عالم اسلام میں یہ کلام قبلہ شاہ صاحب کی پہچان بنا جی جی قبلہ شاہ صاحب کی پہچان اس کلام نے بہت کیونکہ ان کے ساتھ وہ کلام منصوب ہوا اور جہاں بھی قبلہ شاہ صاحب تشریف لے جاتے ہیں اس کلام کی فرمائش ہمیشہ ہوا کرتے ہیں یا درد بڑی یا واضح ان کی میرے آنسو بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں ان کی منزل ہے حاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں میری بخشش کا سامان یہی ہے اور دل کا بھی ارمان یہی ہے بس ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی ناتیں انہی کو سنا دوں میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب قبلہ کیونکہ آپ یہ پڑھیں گے آپ کے اس کلام کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا اور میں چاہوں گا کہ یہ کلام جو ہے آپ دل کے کانوں سے انشاءاللہ سنیں اور اس بابرکت مہینے کے اندر آپ درود پاک کی کسرت اور عبادت جو ہیں وہ انشاءاللہ کی کسرت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے میں ساجد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پروگرام کے اندر تشریف لائے سوہیل بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے انشاءاللہ پھر شب برات کی رات انشاءاللہ ملقات ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے تو ناظر محترم میری طرف سے بھی آپ سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور لزیز یہ جو بابرکت مہینہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اطاع فرمایا اس کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں جو ہے انشاءاللہ ہمیں عبادت کے اندر مصروف رہنا چاہئے بہت شکریہ جزاکم اللہ شاہ صاحب کے اس کلام کے ساتھ ہی ہمارا پروگرم میں اختتام پذیر ہو جائے گا اللہ حافظ سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد سلے علیہ شفیعنا سلے علیہ محمد میں تو خود ان کے دلر کا گدا ہوں اپنے آبا کو میں کیا دوں میں تو خود ان کے دلر کا اپنے آنکھوں میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں میں تو خود ان کے دردر کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں آنے والی ہے ان کی سواری آنے والی ہے ان کی سواری بھول ناتوں کے گھر گھر سجا دوں میرے گھر میں ادھیرا بہت ہے اپنی پل کو پشم جلا دوں میرے گھر میں ادھیرا بہت ہے اپنی پل کو پشم جلا دوں روزہ پاک پہ شے مزر روزہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا در ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں میرے آسوں بہت ہے قیمتی ہے میرے آسوں بہت قیمتی ہے ان سے مابستہ ہم کی آدھیں ان کی منزل ہے خاک المدینہ یہ قہر یوں ہی کیسے لٹا دوں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گہر یوں ہی کیسے لٹا دوں قافلے جا رہے پتے مدینہ قافلے جا رہے پتے مدینہ اور حسرت سے میں تک رہا ہوں یا لے پت جاؤں قدر موسم یا لے پت جاؤں قدر موسم کے یا قضا کو میں اپنی صدا دوں میں فقط آپ کو جانتا ہوں میں فقط آپ کو جانتا ہوں میں فقط آپ کو جانتا ہوں اور اسی دل کو پہنچانتا ہوں اس اندھیر میں کس کو پکاروں آپ فرمائیں کس کو صدا دوں میری بخشش کا سامہ یہ ہی ہے اور دل کا بھی ارمہ یہ ہی ہے بس ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی ناتیں انہیں کو سنا دوں اور موسیقا 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 موسیقا